سیاست جو ہے شروع کی یہاں پہ دیش میں کیجریوال صاحب نے جی اور کیجریوال صاحب نے جو مفت کی سیاست کی میرا میرا کہنا ہے مطلب یہ ہے کہ مفت نہ دیکھے وہ فائدہ ہوا ان کو وہ دورا پروفٹ ہوا ان کو تو فائدہ ہوا اگر روزگار ہوگا تو اپنے آپ چیز سب لوگ خرید لیں دیکھیں دیکھیں کلدیب جی یہ مطلب سیدھا یہ کہہ دینا بھائی اور بہنوں میں آپ کے لیے مفت دے رہا ہوں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دیش کے یوہا کو سویدڑ بنانا چاہیے یہ کچھ کر سکے آگے بلکل بنانا چاہیے آج دلی سرکار دلی کے سکولوں کے اندر ایڈوکیشن فری دے رہی ہے اور وہاں ان کے ساتھ ساتھ انہیں ہیپینیس کیلکولم سکھا رہی ہے بیجنی بلاسٹر بنا رہی ہے انٹرپنر بنا رہی ہے بیجے بھی کہہ رہی ہے اب ہیپینیس کلاس کر رہے ہیں یا ہیپینیس گلاس کا کام کر رہے ہیں آج تو آج تو پوری دیش میں جو کیجیوہ سکچا کا موڈل ہے وہ پوری دیش نے دیکھا لیکن دوسری بات کیا ہے کہ جب ہم چناؤ سے پہلے کو پرامیس جنتہ سے کرتے ہیں جسے موڈی جی نے کیا تھ دو ہزار چودہ میں لوگوں سے کہا تھا ہوں پندہ پندہ دوارے کاؤں نہیں دیا لوگوں سے کہا تھا دو کرو روزگار دوں گا نہیں دیا کہا تو سو اسمارٹ شیٹی بنا ہوگا نہیں تو یہ ہوتا ہے آپ نے پرامیس کیا لیکن جنتہ پورا نہیں کیا ہمام بس خدا سکر پریم شکلا جی کو یہ کلریفائی کرنا چاہیے کونسی بوتل کی بات کر رہے ہیں یہ پریشان ہو گئے دیکھیں ایک ہی موتل سمجھ رہے سمجھ آئیے آپ مددے کی بات ہے اسے کی بارے سوچ رہے ہیں مددے کی بات ہے لوگاں سچے جیسے چھوٹا لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کے بارے بتائیے نا دیکھیں میں پھر آ رہا ہوں میں پھر آ رہا ہوں دیکھیں وہ جو پورا معاملہ ہے اب اس میں دلی پولیس نے بھی کیا کیس پائل کر دیا ہے پورا معاملہ بڑھ گیا آگے چیزیں چھوٹا لوگ بات کو رکھ لے آپ نے کیا بوتل کی بات کری سب مولنے لگے چھوٹا لوگوں کی مفت کی بہت ہے سرکاری 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 ویدیالیوں میں مہنگر پالکہ کی ویدیالی جنہا پرشت کی ویدیالی اگر بک سب راججے میں ہیں آدھرنی مہتی جی جن کے بجلی نہیں جیسا ان عمران جی نے کہا صبح کیو جنا پہلی بار ستر ورشوں میں لوگوں کے ہاں مفت میں بجلی کنیکشن دیئے گئے لپی جی گیس کنیکشن امیروں نے سب سے نہیں چھوڑی اور گریبوں کے گھر میں لپی جی گیس کنیکشن گئے اگر کسی علاقے میں شراب کی نئی دکان تب ہی کھلے گی جب وہاں کی محلہ سمیتھی عنومت ہی دے گی یہ کہا تھا کی نہیں کہا تھا یہ ایک آروب آپ پہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ فری کی سیاست کر رہے ہو دوسری طرف آپ نے شراب ٹھیک ہے کی پالیسی کو بڑا ایزی کر دیا ہے اور وہاں پر آپ گلت کام کر رہے ہو آپ پہ آروب لگ رہا ہے شراب کا سکیم ہو گیا ہے دلی کے اندر تو ایک طرف فری بجلی پانی دوسری طرف سکیم دیکھئے پہلی بات کہ گجرات کے اندر شراب بندی ہے سب کو پتا ہے گجرات درائی سٹریٹ ہے دلی کی بات کر رہا ہے ایک منٹ میں چواب دے رہا ہوں میں دلی کی بات کر رہا ہوں دلی پہ بتا ہے جواب دو لینا پڑے گا نامیس بھائی اس نوری جلے گا گجرات کے اندر چوتھا لوگ ہی بہت ہو گئی وہاں تو شراب بندی ہے سن لیجے گجرات قرآن نے لکھے لیا کہ شراب بندی سے پندرہ ہجار روپے کا حمین نقصہ ہوں پہلی بات ہے دوسری بات یہ انہوں نے کہا دلی کے اندر دو ہزار ایسی دکانیں تھی جہاں اوے شراب بکتی تھی جھگی میں جھوپڑی میں جہاں نقلی شراب بکتی تھی جس سے لوگ کی موت ہوتی تھی ان ایکسائز پولیجی لانگے ان دکانوں کو بند کیا گیا اسی میں سی بی آئی ایکوائی آرڈر ہوئی ہے دو ہزار پندرہ میں دلی کے اندر آٹھ سو اور تالیس ٹھیکے تھے اور میں چینلن سے کہہ رہا ہوں آپ کے چینلن پر آج دلی کے اندر چار سو چونسٹھ ٹھیکے اور چیپ سیکرنٹری خود کہہ رہا ہے کہ صاحب ان کی جانچ کرو کون کہہ رہا ہے دارو کا مال پچا گیا ہے جیل کے دروازے پہ کھڑے یہ خود ہی کہہ رہا ہے اور ابھی بھی کہتا ہوں ہم جیل سٹرنے والے نہیں ہیں تمہاری جیل کی بات آئی تو مجھے ابھی حالی میں جو سونیا جی سے اور راہو سے لگاتار پوچھتا جو ہی اس کا خیال آیا آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں کا دروپیوں گھو رہا ہے لیکن اسی بیچ آپ کے ایک ورش نیتا نے راشت پتی دروپدی مرمو جی کو راشت پتنی کہہ دیا اور جس کے قارن صدرن میں بہت بڑا بوال ہو گیا سمرتی ایرانی جی بھی بہت ناراض ہو گئی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں امیش دیو گن ایک تو یہ بحث اور آپ نے بھی سمرتی جی کو چتاب نہیں ڈے ڈالی بحث بہت اچھی شروع کی تھی آپ نے کہ فری میں کیا مل رہا ہے کیا ملنا چاہیے ملنا چاہیے نہ ملنا چاہیے اور بحث جو ہے شراب کے ٹھیکوں پہ آ کر کے لڑائی اور مہا بھارت کے یدھ میں تبدیل ہو گئی اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ بات بلکل یہ بات بلکل ٹھیک ہے امیش دیو گن جی کہ گجرات میں شراب بندی دیش کی آزادی کے بات سے ہے اور وہاں پر زہریلی شراب سے اتنے لوگوں کا مرنا یہ دیش کے لیے بہت ہی بڑا کلنگ کی بات ہے چاہے سرکار بی جے پی کی ہو چاہے سرکار کانگریس کی ہو چاہے آمادی پائٹی کی ہو جہاں شراب پی کر کے زہریلی شراب پی کے لوگ اس اسٹیٹ میں جہاں شراب بندی ہے تو یہ سوال تو کھڑا ہوتا ہے نمبر ایک نمبر ٹو اب آپ نے بات کی راشپتی مہودیہ کی دیکھیں بھارت کے اندر راشپتی کا جو پد ہے یہ سروچ پد ہے سمیدھانک دشتی کون سے سروچ پد ہے راشپتی مہودیہ کے وشہ میں جو بھی ٹپنی کی گئی ہے چاہے وہ ہمارے نیتا نے کی یا کسی اور کوئی پارٹی کا نیتا نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں کبھی بھی کی گئی ہو آج سے پہلے آج کے بعد میں اس دیش کے اندر پولٹیکل پارٹیز کے اندر ایسے سب پارٹیوں میں نیتا ہیں جو اس طرح کی ٹپنیاں کرتے ہیں میں اس ٹپنیوں کیا کوئی چھوٹا نیتا نہیں ہے میں ویروہ کرتا ہوں آدھی رنجن چودری جی نے جو کہا ہے راشپتی مہودیہ کے لیے وہ بالکل گلت ہے اور وہ دیش کو برا لگا ہے مجھے بھی برا لگا ہے ہماری پارٹی کے بہت سے نیتا ہے جنہوں نے پارٹی کے بھی تربیس بات کو اٹھا ہے مگر جو سونیا جی کے ساتھ برطاب ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر سونیا گاندھی سب سے سینئر لیڈرز میں سے ایک ہیں اور اگر وہ کسی سے بات کر رہی ہیں اور ان کے اوپر سارے کے سارے ستہ دھاری دل کے میمبر پارلیمنٹ منسٹرز ٹوٹ پڑتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک سوال اٹھتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے سونیا گاندھی اس پریوار سے تعلق رکھتی ہیں جس پریوار نے اس دیش کو کئی دشک نترت دیا ہے اور سونیا جی نے جب سے اس دیش میں بیہا کر کے آئی ہیں انہوں نے اس دیش کی مریادہ کا گریما کا سنسکاروں کا اور سنسکرتی کا نروہن کیا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس لیے سونیا گاندھی پر اس طرح کا حملہ بلکل اچھیت نے جواب جواب سونیا گاندھی پر کوئی حملہ نہیں ہوا آدھرنیا سمرتی رانی جی جب وہ رما دیوی جی سے بات کر رہی تھی اس سمیں انہوں نے پوچھا can i help you 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 کہ ان کی طرف اگر کسی نے دیکھ لیا تو کانگریسی اس کی آنکھیں نکال دیں گے کسی نے انگلی دکھا دی اس کے ہاتھ توڑ دیں گے کسی نے کوئی آرے بھائی آپ لوگ آدھرنیا سمرتی رانی کو کیا کیا نہیں کہا ہے کانگریسیوں نے آدھرنیا راشت پتی جی کو ابھی ان کو کہا evil force ان کے ایم بی پارٹی evil force یعنی وہ آشرب ہے امنگل ہے دوست ہے اس کے بعد کہہ دیا کٹ پتلی ہے اس کے بعد جس کو پتہ دوسرا شبت کہتا ہے راشت پتی دوسرا شبت کہتا ہے راشت پتنی تو ونواسی سماج کی مہلا آج سروچ سومیدان ایک پت پر پہنچ گئی تو جو اٹلی والوں کی آرتی اتارتے ہیں ان کو اتنی پیڑا ہونے کیا کارنے بھائی اتنا اپمان کرنے کیا کارنے اتاری آرتی آپ لیکن ہمارے ونواسی سماج کی کوئی مہلا جاتی ہے تو اس کو جو ہے اب اندن کرنے کہا آپ میں جو ہے سوہاد نہیں ہے تو گری آئیے تو مات اپمانت تو مات کیجئے اچارے جی کی باری دیکھیں پریم شکلہ جی نے میری بات کو بہت ہی اپنے طریقے سے توڑ مروڑ کے پیش کرنے گا اور میں نے میں نے میں نے میں تو پریم شکلہ جی کے بیچ میں نہیں بولا میری عادت ہی نہیں کسی کے بیچ میں بول لیکن میری بات سنیے اس دیش میں ہیں کانگریس پائٹی نے بھی بہت سی مہلاوں کو آگے بڑھایا ہے جس میں پرتیبہ پائٹی بھی مہلا تھی جو راشپتی بنی پرشن یہ نہیں ہے کہ کانگریس کی راشپتی بنی ہے یا بی جے پی کی آدی واسی مہلا ہے تو بلکل سممان ہے لیکن اگر آدی واسی وہ نہیں ہوتی تو ابھی دیش کے سروچ پدھ پہ آسین ہے میں کہتا ہوں کہ ان کے سممان میں جدی کسی وقتی نے بھی ٹپنی کی ہے غلط تو میں اس کا ویروت کر رہا ہوں خلال لگہ بھی ایک بریک کا آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز 18 انڈیا پر آر پار جنتہ جناردن کے بیت سے جاتنی سے باری مہلا گی گناہی تو تینگر وائل خوکا فاکری سبکار پاپی وائل کری کہ کو پاپی وائل کری کہ کو پاپی مہلا گی گری مہلا گی۔ اور پاپی مہلا گی۔ ایک باتیں چنچہ صراحے ہیں وہ تینگر وائل کریں تینگر وائل کریں موسیقی